تو دوستو اگر آپ لوگ جاننا چاہتے ہو کہ فلیٹ منجمنٹ کا فارم کیسے فلپ کیا جائے اس کا سلوبس کیا ہے اور اس کی پرپریشن کیسے کرنی ہے ایک مہینے میں اس کو ختم کیسے کرنا ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لئے ہے پوئی بھی سپنا ساکار کرنے کے لئے سب سے ضروری ہے صحیح کوچ کا ہونہ چنیت لائف ایکس کریئرز کو اور کرے اپنے آئی ایم یو سیٹ کا سپنا ساکار ڈاؤنلوڈ دی ایک ناو نمشکار دوستو میرا نام ہے شوبhet اور first of all تو I am really very sorry کیونکہ ہمارا جو پرانا والا ویڈیو تھا پچھلا ویڈیو تھا جو دو دن پہلے ہم فلیٹ منجمنٹ کے اوپر لے کر کے آئے تھے اس میں یہ پرابلم ہوئی تھی کہ بہت لوگوں کو ساؤنڈ نہیں آرہا تھا بہت کم لوگوں کو وائس آرہی تھی میں نے بھی چیک کیا تو کچھ ڈیوائسز میں یہ وائس آرہی تھی اور کچھ میں وائس نہیں آرہی تھی تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ ایک نیا ویڈیو بنا دے جس میں ہم ساری چیزوں کو sum up کر دیتے ہیں یہ لنک آپ سبھی لوگوں کے پاس ہے اس کے description میں مل جائے گا اس ویڈیو کے بھی description میں مل جائے گا یہاں پہ آپ سبھی لوگوں نے دیکھا ہے کہ fleet management نے 2023 dnsfab batch کے لیے یہ ایک notification نکالا تھا جو کی ایک تاریخ کے لیے نکالا گیا تھا اور اب یہاں پہ نیا notification یہ 8 تاریخ کو post کیا گیا ہے اور اس کے بعد کیا ہوا کہ ہمارے پاس ایک link بھی آ گیا cadet registration کا link جو یہاں پہ دکھائی پڑ رہا ہے اوپر والی ساری چیزیں آپ اس میں بہت آرام سے پڑ سکتے ہو اگر کسی کو کوئی doubt آتا ہے تو انہوں نے یہاں پہ کچھ number بھی دیئے ہوئے mr. dilip khara کا number ہے imi کے لیے اور ts. rehmarn میں mr. pramod ji کا number دیا ہوا ہے آپ ان دونوں لوگوں کو بات کر سکتے ہو ان دونوں کو phone کر سکتے ہو clearly لکھا بھی ہوا ہے کہ imi میں بھی کچھ seats ہیں اور ts. rehmarn میں بھی کچھ seats وہاں پہ ہوں گی تو آپ ان دونوں لوگوں کو call کر سکتے ہو اور ان سے بات کر سکتے ہو اگر آپ کے پاس کوئی بھی ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو نہیں clear ہو پاتی ہیں اس ویڈیو کے بعد بھی باقی یہاں پہ criteria لکھا ہوا ہے کہ آپ کی 20 سال کی age ہونی چاہیے first feb سے پہلے آپ نے 12th کیا ہو one year of application 12th clear کے ایک سال کے اندر اندر ہی دینا یہ نئی condition آئی ہے تو بہت سارے بچے اس لئے پریشانے کے سار ہمیں ایک سال سے زیادہ ہو گیا ہوگا تو ہم یہ exam نہیں دے سکتے فیلحال دیکھا جائے تو آپ نہیں دے سکتے ہو لیکن پھر بھی میرے خیال سے آپ کو یہ دو لوگوں سے بات کرنی چاہیے اور company کو mail بھی لکھنا چاہیے اس چیز کے لئے PCM کا average جو انہوں نے مانگا ہے وہ 70% ہے انگلیش میں بھی وہ 70% مانگ رہے ہیں height کا criteria انہوں نے clearly دے دیا ہے 160 cm BMI 25 سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے اگر ہو تو workout کرنا شروع کر دو speech deformity نہیں ہونی چاہیے eyesight 6x6 ہونا چاہیے اور کوئی بھی color blindness نہیں ہونی چاہیے اگر آپ کو color blindness کا test کرنا ہے تو آپ کسی بھی اپنے آس پاس کے optician کے پاس جا کر کے کروا سکتے ہو اور ایک اور condition جو کہ یہاں پہ clearly دی ہوئی ہے کہ آپ کا IMUCT کا test clear ہونا چاہیے جیسا کہ ابھی کچھ دنوں پہلے great eastern کے لئے ہو گیا تھا کہ وہاں پہ بچے بول رہے تھے کہ تین چار بچوں کو ایسے select کر لیا ہے کہ ان کے پی سیم میں کافی اچھے مانکس ہے لیکن IMUCT clear نہیں تھا حالانکہ یہ کوئی غلط بات نہیں ہے ڈی جی شیپنگ نے ایسا ایک circular نکالا ہے جس کی وجہ سے بلکل صحیح بات ہے کہ کچھ بچوں کو پریشانی ہو رہی ہے اور کچھ کو نہیں بھی ہو رہی کچھ کے لئے فائدے مند ہو گیا ہے بات میں اس پہ کوئی بھی مطلب یہ ان لوگوں کے لئے بھی ہو سکتا ہے جنہوں نے اپنا پریشانی کمپلیٹ کر لیا ہے جیسے کچھ بچے ایسے ہوں گے جنہوں نے شیپنگ کورپوریشن آف انڈیا سے اپنا پریشانی کمپلیٹ کر لیا ہے تو وہ بچے بھی یہاں پہ آ کر کے اپلائی کر سکتے ہیں فیلال میں ان بچوں کے لئے دکھا رہا ہوں جنہوں نے بھی ٹویلتھ پاس کیا ہے تو میں نے وہاں پہ کلک کر دیا ہے کہ I have آپ دیکھو یہاں پہ بھی کلک کر سکتے ہو یا پھر آپ یہاں پہ کلک کر سکتے ہو تو جب آپ یہاں پہ کلک کروگے تو I have done تو جیسے آپ اس پہ کلک کروگے تو یہ جاگا have you passed class 12 exams and have class 12 marks sheet مطلب آپ نے class 12 کا exam دے دیا اور اس کی marks sheet آپ کے پاس ہے جو بھی condition ہے اس پہ کلک کرو میں نے یہاں پہ yes پہ کلک کیا obviously آپ کے پاس ہونی بھی چاہئے یہاں پہ آپ کا یہ ساری چیزیں آپ کو یہاں پہ بھرنی ہیں فیلال کے لیے تو یہ ساری چیزیں fill up کروگے email address permanent address class 10 class 12 کے بارے میں ساری چیزیں fill up کروگے mark sheet یہاں پہ آپ کو ڈالنی ہے TOEFL کا test score یہاں پہ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے پہلے ایسا ہوتا تھا کہ fleet management میں TOEFL کا score بھی لیا جاتا تھا but ابھی انہوں نے فیلال score کمپلس ہری نہیں کیا ہوا ہے J main کا exam اگر آپ نے دیا ہو تو آپ بھر دو J advance J main کا دیا ہو تو ٹھیک ہے نہیں تو پھر اس کے بعد آپ capture fill up کرو اور سیدھا سیدھا submit کر دو اور یہ ساری چیزیں submit کرنے کے بعد آپ کے پاس جو payment payment کا option ہوگا وہ آ جائے گا تو بلکل basic طریقہ ہے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ کو نہ سمجھ بھی آئے بہت آسان سی چیز ہے اس کے بعد آگے چلتے ہیں کہ ان کے syllabus میں پوچھا کیا کیا جاتا ہے تو دوستو میں آپ کو یہاں سے آگے جانے سے پہلے بتا دوں کہ ہم لوگ ایک batch start کر رہے ہیں جو fleet management کے sponsorship exam کی preparation کے لیے ہے جس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے کچھ دنوں سے ہم لوگوں نے youtube پہ live lectures ڈالے تھے anglo eastern کی preparation کیلئے کیونکہ کافی سارے بچوں نے اب ہم youtube پہ ہی lectures ڈالیں گے ان topics کے بارے میں جو topics میں آپ کو بھی آگے دکھانے والا ہوں جو important topics ہیں آپ یہ سوچ کر کے بلکل بھی مت آنا اس course میں کہ آپ کو course کا پورانا paper مل جائے گا یا بہت ایسے important question مل جائیں گے جو exam میں آنے ہی والے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے ہم آپ کو یہ بتائیں گے کون سے important topics ہیں اور ان topics کے ساتھ میں ہم کیا کیسے پڑھانے والے کیا کرنے والے تو دیکھو ابھی کا target ہمارا یہ ہے کہ ہم لوگ tuesday thursday and saturday یہ تین دن پہ live session کریں گے youtube پہ جو کی سب کے لئے free obviously youtube کا live ہے تو سب کے لئے free ہے اس میں ہم یہ سارے topics جو میں آگے آپ کو بتانے والا ہوں ہم try کریں گے کہ اس میں سے سارے کے سارے important topics ختم ہو جائیں دوسری بات یہ ہے کہ اس کا جو live session کا duration یہ 2 گھنٹے کا ہوگا اور کبھی کبھی یہ 2 سے 4 گھنٹے کا بھی ہو سکتا ہے generally یہ session شام کو 4-5 بجے کی بیچ میں start ہوگا 5-6 7-8 9-10 وہ depend کرے گا subject کی کیا ہے جیسے chemistry میں بہت کم topics آتے ہیں تو chemistry کے مطلب کہ آپ گھر پہ بیٹھ کر کے ہمارے channel کے مادیم سے یہ ساری چیزیں گھر پہ بیٹھ کر پڑھ سکتے ہو اپنے fleet management کے return کو clear کرنے کے لئے ہاں دوسرا کیا اس کے بعد تیسرا point یہ ہے کہ ہم اپنے ہی والے app ایک course ڈالیں جس کو ہم fleet management کے نام سے ڈالیں گے جس کا link میں description box میں share کر دوں گا تو اس course کا price 101 روپے رکھا گیا ہے شگون کا ہے آپ شگون دے کر یہ course لے سکتے ہو اور یہ اس لئے رکھا گیا تاکہ spammers نہ پائیں کیونکہ پہلے کیا گھس جاتے ہیں اور پھر وہ بکواس بازی کرنا شروع کر دیتے ہیں میں بچوں سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ پیشن کیا ہے اور میں چاہتا کہ اچھا سیشن برواد ہو میں چاہتا ہوں کہ کبھل وہ سٹوڈنٹ جو کبھلیٹلی انٹریسٹی ہو اس اگزامنیشن میں وہی لوگ یہاں پہ آئے اور یہاں پہ آنے کے بعد کیونکہ بہت لوگ یہ پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں میں اپن چیلنج کے ساتھ آپ خود دیکھو گے کہ ہم کیسا پڑھاتے ہیں ہمارا teaching level کیا ہے ہمارے teaching standards کیا ہے ہم کون سے level پہ جا کر بچوں کو پڑھا رہے کیسی preparation کر رہے ہیں اس course میں کیا ہوگا کیونکہ lecture آپ کے پاس free ہے اب آپ اگر course purchase کرتے ہو تو اس میں آپ کو ہوگا سارے class notes اور study material آپ مل جائے گا پلس جو online test format ہے مطلب 50 minute 35 question اس طرح دو 3 طرح کے ہم بنائیں گے تو ہوگا گیا آدھے گھنٹے بھی ہو سکتا ہے 40 minute بھی ہو سکتا ہے ہم الگ format میں بنائیں گے تاکہ آپ سارے format سے پریچت ہو جاؤ چار test آپ کو ملیں گے اور کوشش کریں گے اس کا duration 30 40 minute کے بیچ ہو اور اس میں question 40 سے 50 کے بیچ میں ہو اس طریقے کے test پر آپ کو ہر ایک weekend پہ ملتے رہیں گے تو یہ ساری جانکاری ہیں اور اس ساتھ میں influence weekly ہوگا اس میں ہم invite کریں گے تو یہ ساری چیز آپ 101 میں مل جائیں گی بڑی کے well interested candidates کے لیے ہے اب ہم چلتے ہیں کہ اس میں پوچھ کیا جاتا ہے تو دیکھو کیا ہوتا ہے کہ more or less syllabus ہوتا ہے ہر quik revision کریں گے آپ یہ سوچ نا کہ J E پڑھ رہے ہیں تو ہم quick revision کریں گے ان ساری چیز ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد next چلتے ہیں physics پہ physics ہمارے پاس physics میں obviously topics زیادہ ہوتے تو kinematics laws of motion circular motion work power energy fluid mechanics shmn waves gravitation thermodynamics اب دیکھ رہا ہوں electrostatics current electricity optics and wave optics کافی سارے topics ہیں ہم اس میں سے جو بھی important topic ہے ہم try کریں گے زیادہ سے زیادہ topics ختم کرنے کے لیے class duration میں لیٹیٹ آتے ہیں کہ maritime day کون سا ہے sailors day seafarers day اس طریقے کے کافی سارے question ہوتے ہیں اس پہ ہم کام کریں geography کے اوپر ہم کام کریں books and authors capital and currencies اس کے علاوہ aptitude کے important topics ہیں جیسے mensuration ہو گیا profit and loss پر percentage ہو گیا اور جو reasoning ہے اس کے vocabulary صحیح question ہوتے ہے تو vocabulary کا pdf آپ دے دیا جائے گا اور ہم کہوٹ practice کرائیں گے تاکہ آپ vocab question ہے وہ آپ ایک مہینے کے اندر کر لو میں tips and tricks بتاؤں گا کہ اس پر کام کیسے کرنا ہے اس کے علاوہ اگر suppose پہلے ہم نے classes پڑھائے تھے جو بھی important topics skip ہو جائیں گے ان topics کو ہم لوگ اس particular course میں شگون والا course ہے 101 روپے کا اس میں add کر دیں گے تاکہ آپ جا کر کے اس کو complete کر پاؤ ہمارا target یہ رہے گا کہ ہم paper level fleet management جیسا ہی بنائے اور جو previous questions ہمیں پتا چلیں گے students وہ بھی ہم ڈالیں اور آپ کی best practice کروا سکے اور آپ سب سے اچھا selection دے سکے باقی اگر آپ لگتا ہے کہ ہاں سر اس چیز کی صدھار کی گنجائش ہے جو بھی آپ کے suggestions ہوں گے ام inviting all of your suggestions تاکہ ہم اپنی چیز کو اور زیادہ improve کر سکے اپنے teaching methods کو اور زیادہ improve کر سکے اس کے علاوہ میں آپ کو اور بھی چیزیں بتاؤں گا جب ہمارے influence weeklies ہوں گے تو اگر کچھ اور جاننا چاہتے ہو تو آپ ہمارے number پر contact بھی کر سکتے ہو number یہاں موسیقی